تو اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایموٹل سیک کو جس کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر کیانسی اپنے اورجنل فارم میں موجود ہوتا ہے اور اس نے وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا صفایہ کر دیا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان سب لوگوں کی انرجی کو بھی ایبزورڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ساری کے ساری انرجی جب اس کے ایک ہاتھ میں کھٹی ہو جاتی ہے تو وہ اسے ایک ادم میں ڈسٹروائی کر کے رکھ دیتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایموٹل پیلس کے گیٹ پر اچانک سے انرجی کھٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کیانسی کہتا ہے کہ اچھا تو تم لوگ آ ہی گئے یہ کے لئے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فینگ زو اور زوین ایک ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر کیانسی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم نے آنے میں کافی دیر لگا تھی کیونکہ میں کافی دیر سے تمہارا پیٹ کر رہا تھا مگر فینگ زو دیکھتا ہے کہ اس کے ایموٹل پیلس میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں اور فینگ زو خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کیانسی سے کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم اپنی آخری ٹرائبولیشن کو پاس کرنا چاہتے ہو جو کہ لائف انڈ ڈیتھ ٹرائبولیشن ہے آج اس ٹرائبولیشن کے بعد تم ایک ٹرو ڈیویل ایمپریر بن جاؤ گے تمہارا لگ سچ میں بہت ہی اچھا ہے کہ تم میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچ جاتے ہو یہ سن کر کیانسی ہسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے لکی کہہ رہے ہو فینگ زو آج میں یہ سارا کھیل ختم کرنے کے لئے آیا ہوں اس لیے آج یا تم رہو گے یا پھر میں یہ سن کر فینگ زو کہتا ہے کہ ہاں یہ تو کافی اچھا آئیڈیا ہے ویسے بھی ڈیمنز کو مارنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ ڈیمن ایمپریر کو مارنے میں آتا ہے یہ کہنے کے بعد بھی وہ اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے انرجی جنوریٹ کر کے کیانسی پر ایک انرجی اٹیک کر دیتا ہے جسے کیانسی اپنے سامنے آتے ہی روک دیتا ہے اور فوراں سے اپنی سوٹ کو اپنی طرف بلاتا ہے تو فینگ زو یہ دیکھتے ہی اس کی سوٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کیانسی اپنی سوٹ پکڑ لیتا ہے اور پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک زبردست لڑائی شروع ہوتی ہے جس میں وہ دونوں ہی اپنی سوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور کیانسی اس سے کہتا ہے کہ اس مرتبہ میں نہیں بلکہ تم مرنے والے ہو یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پیچھے دکھیل دیتے ہیں اور کیانسی کہتا ہے کہ چلو مجھے دیکھنے دو کہ تمہارے اندر کتنا دم ہے یہ کہتے ہی وہ فوراں سے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے وہاں سے پیچھے دکھیلتے ہوئے اس گھر سے باہر آ جاتا ہے اور پھر آتی ساتھی پنگزو سے کہتا ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے تو ہم لوگ پرائیویٹ وین کے ذریعے گھوست گوڈ پیک پر جا پہنچے تھے اور اس کے بعد تم نے یہاں پر پیچھ فوریسٹ رگا دیا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہاں پر پہلے سب کچھ بالکل ٹھیک تھا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اگر تم نے یہ جنگ نہ چھیڑی ہوتی تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی مگر پھر دوسری طرح فوریسٹ کہتا ہے کہ ذرا ایک منٹر کو اس کا موقع بار بار نہیں آتا یہ کہنے کے بعد وہ سے پیچھے دکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو آلائنس تھا وہ پرمنٹ نہیں تھا یہ کہنے کے بعد وہ اس پر سوڑ اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو آلائنس تھا وہ صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے تھا تمہیں آخر اتنی سمپل سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی یہ کہتے ہوئے وہ اس پر سوڑ سے اٹیک کرتے ہوئے اسے زور سے زمین پر دے مارتا ہے پینکزو شروعات میں ہی کافی بھاری پڑنے لگا تھا مگر اچانک وہ دیکھتا ہے کہ زمین میں موجود جتنے بھی پیچ سیڈ ہیں وہ سارے کے سارے ہوا میں اوپر آ رہے ہیں اور پھر وہ ہولی سن سے کہتا ہے کہ تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو اصل میں یہ فائف وین بہت زیادہ چھوٹی جگہ ہے یہاں پر جو بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ ہی قبضہ کر لیتا ہے اور اب جس جگہ تم کھڑے ہو یہ جگہ اب ہماری ہونے والی ہے کیونکہ ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں یہ سنتے ہی وہ فوراں سے اس کی طرف آتے ہوئے کیانسی پر ایک زبردست انرجی اٹیک کر کے اسے واپس سے پیچھے دا کھیل دیتا ہے اور پھر پھر سے اس پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایک سوٹ کی کو اپنے فلیش کے ساتھ کیری کر رہے ہو سچ میں یہ کافی حیرانے کی بات ہے کہ تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا یہ کہتے ہی وہ اس پر اپنی سوٹ کے ذریعے ایک فاسٹ اٹیک کرتا ہے مگر اس سے کیانسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا الڈا وہ ہولی سن پر ہی حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب ذرا میری سوٹ کا مزہ چکھو وہ اٹیک جیسے ہی ہولی سن کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے موہ سے خون نکل آتا ہے یہ دیکھ کر زیین کافی زیدہ در جاتی ہے مگر دوسری طرف کیانسی اس سے کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا تمہیں تکلیف ہوئی اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم ذرا خود کو سنبھال لو کیونکہ بعد میں تم اس کے لیے رو سکتی ہو بعد میں تمہیں اس کے لیے بہت ٹائم ملے گا مگر فنگز وہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے ابھی تو بس اس فائٹ کی شروعات ہوئی ہے چلو آ جاؤ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ سے اس کے طرف جاتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے پر پھر سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی سپیڈ اور سٹریند بہت ہی لا جواب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کان ٹھیک ٹک کر دینے لگتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ ہارنے کو تیار ہو دونوں ہی بہت زیادہ پاورفل تھے اور ابھی تک دونوں نے ہی اپنی پاورز کو پرول نہیں کیا تھا مگر دوسری طرف پھر زوین کہتی ہے کہ تم ذرا ایک منٹ کے لیے سبر کر جاؤ جب فینگزو کی تھاؤزنڈ ڈیم بائی فیوجن پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے بعد پھر تم دیکھنا کہ وہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیانسی کا کافی پلڑا بھاری پڑ گیا تھا کیونکہ وہ اس ٹرنٹ میں فینگزو سے زیادہ طاقتور تھا یہ دیکھ کر زوین کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید فینگزو نے کیانسی کو انڈرسٹری میٹ کر دیا ہے پر میں اسے ہارنے نہیں دوں گی میرے خیال سے مجھے بیچ میں حملہ کرنا چاہیے یہ کہتے ہی وہ ایک انرجی اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیانسی فینگزو پر ایک بہت زبردست انرجی اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فینگزو کافی انجرڈ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے موں سے بھی خون نکل آیا تھا جس پر کیانسی ہستے ہوئے کہتا ہے کہ فینگزو اب تمہارا آخری وقت آ گیا ہے چلو اب گوڈ بائی کہو یہ کہنے کے بعد یہ سین یہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ دوبارہ سے شو یانگ کو دیکھتے ہیں سانیان اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ماسٹر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فینگزو اور کیانسی کے بیچ میں کافی اچھے ریلیشنس ہوا کرتے تھے اور پھر میانگ ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ ڈیمنٹس اور ایموٹرز وہ آپس میں ایک الائنس بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی آپس میں لڑتا نہیں تھا مگر ان لوگوں نے ایک ساتھ مل کر میری ڈیمنٹ ٹیریٹری مجھ سے چھین لی تھی مگر یہ ریلیشنشپ ان لوگوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ بہتی لمبے ٹائم تک ایک ساتھ بلکل شانتی کے ساتھ رہے تھے یہ سن کر ایلڈر لوو فینگ کہتا ہے کہ اچھا تو ان لوگوں کا ایک کافی اچھا سا پاسٹ بھی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اگیسٹ کیوں ہو گئے ہیں اس وقت یہ سب لوگ ایک ایسی پوزیشن پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے واپس جانے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے اور میانگ بھی کہتی ہے کہ مجھے بھی سچ میں ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کیا گیسٹ کیوں ہو گئے ہیں اور شویانگ ان سب لوگوں کی باتیں مدے سے سن رہا ہوتا ہے اور پھر رین شوی ایلڈر فینگ سے اور ایلڈر شین سے کہتی ہے کہ تم لوگ تو فینگ زوہ کے ساتھ کافی ٹائم گزار چکے ہو تو تمہیں تو کچھ پتا ہوگا تم نے کچھ نہ کچھ تو باتیں ضرور سنی ہوگی تو ایلڈر شین کہتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ پتا ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ایلڈر انگ زوہ وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اس کے اندر ایک ایسی پاور ہے جو کہ اس نے ابھی تک شو نہیں کی اس نے اپنے اندر ایک بہت خاص سپریچول پاور کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے اگر وہ پاور ارپٹ ہو گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کوئی بھی اس کا سامنا کر سکتا ہے تو ایلڈر فینگ بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی آپ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہ زوین ہمیشہ سے اس کی سائٹ کیوں لیتی ہے اسے بھی پتا ہے کہ فینگ زوہ میں کچھ نہ کچھ خاص بات ضرور ہے فینگ زوہ بلکل اس کے جیسا ہے یہ کہنے کے بعد سب لوگ ایلڈر فینگ کے اس اشارے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جو کہ سیدھا بائلن کی طرف جا رہا تھا یہ دیکھ کر بائلن کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے وہ میرے جیسا ہے تو لنگر کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہوئی سکتا ہے کیونکہ یہ ایک انسان ہے اور ہو سکتا ہے کہ فینگ زوہ بھی اس کے ہی جیسا انسان ہو مگر بائلن کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی انسان نہیں ہوں میری اپنی کونشیسنیس ہے اور میں ہیونلی ڈاؤ سے بلکل سپریٹڈ ہوں تم بلائے سے کیسے کہ سکتی ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور دوسری طرف پھر فینگ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک فیری ڈیمن ہے اور تین ڈیمن کلان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے سوپر سے پاور آف کرپشن بھی موجود ہے اس جگہ تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے یہ کہتے ہی وہ ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر پلیز نیکس ٹائم مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا یہ کہتے ہی وہ بھاگتے ہوئے ماسٹر کے جیسے ہی پاس جانے لگتا ہے تو شویانگ اسے پھر سے ایک بول کے اندر لوگ کر کے خود سے دور بھیج دیتا ہے جس پر سب لوگ ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف گاولن اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے جانے لگتی ہے اور پھر لنگر کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ کون ہے تو پھر لنگ شو کہتی ہے کہ چلو تو پھر انتظار کس کا ہے ہم لوگ فائٹ بیک کریں گے مگر پھر ایلڈر لوو فینگ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ ذرا تھنڈا پانی پھئیو میں نے اپنی بات پوری نہیں کی وہ شویان کو بتاتا ہے کہ اصل میں ہم لوگ فینگزو کی سیکرٹ لائبریری کے اندر گئے تھے ہم لوگوں کو وہاں پر ایک بہت اچھی پورٹریٹ ملی تھی جو کہ ایموٹرل جیو کی تھی یہ سن کر یایا کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے وہ پورٹریٹ وہ کہاں ہے اور وہ ایموٹرز آخر ایموٹرل جیو کی اس پورٹریٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ایلڈر شین فینگ کہتا ہے کہ ماسٹر نے ان دنوں بہت زیادہ ٹربلز کریٹ کی تھی جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ماسٹر کے دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یہ بے وکوف سر لڑکا بھی ضرور ان میں سے ہی ایک ہوگا یہ سن کر ثانیان کہتی ہے کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ پھر یہ ہو لیسن آخر ایموٹرل جیو سے کتنی نفرت کرتا ہے اور اگر وہ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے تو پھر اس نے ایموٹرل جیو کی پورٹریٹ اپنی لائبریری میں کیوں لگائی ہے تو ایلڈر فینگ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے کہ اسے ایموٹرل جیو سے بدلہ لینا ہے اسی لیے وہ پورٹریٹ دیکھ کر اسے ہمیشہ یہ بدلہ یاد آتا رہتا ہے اور پھر چوئے ہیں ان سے کہتا ہے کہ مجھے آگے بتاؤ تو ایلڈر فینگ بلکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماسٹر وہ ہولی سن خود کو اسکائے بلو سیدھ کا ماسٹر کہتا ہے یہ سن کر وہ سب لوگ ہیران ہو جاتے ہیں اور فینگ کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے اس کی حمد کے سوئی ایسا کہنے کی کیا وہ یہ ڈیزارف کرتا ہے ایک مرتبہ مجھے اس سے ملنے دو میں اسے اتنا ماروں گا کہ وہ خود چلاتے ہوئے کہے گا کہ وہ ماسٹر نہیں ہے اور پھر گاؤلن کہتی ہے کہ اب اسے مارنے کی باری ہماری ہے میں اسے ایسا پویزن دوں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا اور پھر لنگ شو کہتی ہے کہ آخر اولڈ ایموٹل جیو نے اس ہولی سن کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے تو ایلڈر فینگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ماسٹر نے اس ہولی سن کو اسکائے بلو سے کم ماسٹر بننے کا آئیڈیا دیا ہوگا یہ سن کر شویان کہتا ہے کہ ماسٹر اور فینگ زو اچھا تو یہی بات ہے شویانگ اپنے ماسٹر کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر آپ میرے لئے سب کچھ اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ مجھے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ کہتے ہی وہ فورن سے اپنی چائے رکھتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو چل کر ذرا اس اسکائے بلو سے کے نئے ماسٹر سے ملتے ہیں یہ کہنے کے بعد وہ سدھا اپنے بلو ڈرائگن کی طرف جانے لگتا ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ہرسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے